اسلام علیکم میرا نام فیضہ بطول ہے اور میں آپ کی php and mysql کی انسٹرکٹر ہوں آج ہم numbers and strings in php کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہم جو topics cover کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم increment اور decrement operators کی بات کریں گے کچھ famous built-in numeric functions ہوتے ہیں ان کو use کیسے کریں گے ہم اس پر بات کریں گے concatenating strings کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم لیکن ہم پہلے بھی اس کو پڑھ چکے ہیں لیکن آج ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے trimming strings کے بارے میں بات کریں گے کہ strings کو short کیسے کرتے ہیں ان کو trim کیسے کیا جاتا ہے extra characters جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمیں desirable نہیں ہوتے انہیں remove کیسے کرتے ہیں اور slashes کیسے remove کی جاتی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے string functions کے بارے میں پڑھیں گے اور جو زیادہ popular ہوتی ہیں انہیں use کیسے کرتے ہیں اور انہیں دیکھیں گے کہ انہیں کچھ examples کے ذریعے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں making calculations میں increment کا variable ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ increment میں plus variable use ہوتا ہے increment کے لیے اور minus use ہوتا ہے decrement کے لیے اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم دو طرح کے increments use کرتے ہیں جو ہم جو ہم normally use کرتے ہیں ایک ہوتا ہے pre increment اور ایک ہوتا ہے post increment pre increment میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم pre increment کے بات کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی variable assign کرتے ہیں تو پہلے ہم اس میں plus کرا لیتے ہیں اور اس کے بعد copy کراتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس آگے value آتی ہے وہ already plus میں آئے ہمارے پاس incremented value آئے اور post increment میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو plus کراتے ہیں اس کے بعد increment کراتے ہیں copy بعد میں کراتے ہیں تاکہ جو ہمارے پاس value آئے وہ بھی ہمارے پاس incremented آئے ہم اس کی کچھ examples بھی دیکھیں گے جیسے میں نے یہاں پہ x کی value لی zero اور آنے کے بعد میں میں نے x کو post increment کیا اور یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو ego کرا لیتے ہیں جب ہم front end پہ آئے تو اس نے ہمیں zero print کر آیا جو ہماری value print کر رہا ہے اس نے increment یہاں پہ بعد میں کرنا ہے جو ہمارا post increment ہو رہا ہے وہ اس میں printing بعد میں ہو رہی ہے یہاں پہ میں e کو hr کرتی ہوں اور یہاں پہ e کو x کی value قراتی ہوں اور جب ہم front end پہ آئے کے دیکھیں گے تو اس نے ہمارے لیے one کو copy کرا دیا جب ہم نے وہاں پہ direct کیا تو وہاں پہ post increment کرے گا بعد میں increment کرے گا پہلے اس نے x کی value یہاں پہ print کرا دی یہاں پہ آنے کے بعد اس نے next stage پہ آئے ہیں تو اس نے value one شو کرائی اسی طرح سے اب ہم جب کرتے ہیں ہم نے لیے y کی value is equal to zero اور میں یہاں پہ plus plus اور y لیتی ہوں تو ایک کو کرا لیتے ہیں اسے ہم یہاں پہ hr لگا لیتے ہیں اور اس نے یہاں پہ ہمارے one print کرا دیا پہلے اس نے zeros پہ plus کرا دیا کہ یہاں پہ اس نے ہم نے اسے کہا کہ ہمارا print کرنے سے پہلے increment کرو تو اس نے ہمیں one شو کرائی تو یہ ہمارا ہو گیا pre increment پہلے plus ہوگا اور یہ ہمارا post increment کے value پہلے print ہوگی اس کے بعد اس میں plus ہوگی value اسی طرح اگر ہم use کرتے ہیں post decrements یہاں پہ ہم نے two ki value لے لی اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ ہم نے اسے کہا کہ post decrement کرو تو اس نے پہلے decrement نہیں کیا اور یہاں پہ اس نے ہمیں two ki value exact as it is show کرائی اس کے بعد ہم نے اسے یہاں کہا کہ post decrement کرو تو اس نے پہلے decrement نہیں کیا اس نے ہماری value کو two ki value کو as it is show کرائی اس کے بعد اس نے ہماری value میں سے decrement کیا اور decrement کرنے کے بعد ہماری value one show کرائی اب ہم نیکس دیکھتے ہیں اسی طرح کہ pre decrement ہم یہاں پہ پہلے decrement کراتے ہیں اب decrement اور decrement کا آپ نے sign تو دیکھ لیا ہوا پلس کا sign دو دفعہ use کرتے ہیں اور decrement کراتے ہیں تو minus کا sign دو دفعہ use کرتے ہیں ایک ہی دفعہ پلس نہیں کریں گے جب ہم ایک ہی value میں as a variable اس کو پلس کرتے ہیں یا decrement کرانا چاہ رہے ہیں تو minus کا بھی sign دو دفعہ لکھنا ہے اور پلس کا بھی sign دو دفعہ لکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے minus کا sign جو ہے وہ دو دفعہ لکھا ہے دو دفعہ لکھنے سے اس نے اسے variable کے ساتھ ہی attach کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم minus decrement کا use کر رہے ہیں میں نے x کو to assign اور اس نے ہمیں post decrement کرایا اور بعد میں decrement ہو اور جب ہم نے وہاں پہ values اس کی دیکھیں تو اس نے ہمیں 2 دیا اس کے بعد اس نے ہمیں decrement کر کے 1 دیا اور اس کے بعد جب ہم نے pre decrement کر آیا اس نے ہمیں exact پہلے سے ہی minus کر کے 1 کی value دے دی decrement اور increment کے جو operators ہیں اس کے لئے ہم plus اور minus کا sign دو دفعہ استعمال کرتے ہیں جیسے minus کا sign ہے تو میں نے 2 دفعہ استعمال کیا اور plus کا جو sign ہے تو وہ اسے بھی plus کو بھی 2 دفعہ استعمال کریں گے آگے دیکھتے ہیں ہم آگے کونسا operator ہے یہ اس کی examples بھی دیں ہوئی ہیں بلکل اسی طرح سے کہ اگر ہم نے 8 کو increment کرانا ہو تو وہ output 8 آج جائے گی اور اس کے بعد دیکھیں گے تو output 9 آج جائے گی اس طرح سے ہمارا increment ہے کہ اس کی جو output ہے میں 9 آج جائے گی اور اس کے بعد اس کی output 9 آج جائے گی کیونکہ ہم نے اس کے variable میں پہلے ہی plus کرا دیا ہے یہ increment اور decrement operators کا آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ سارا next اس کی examples ہم آپ کو بتائی ہوئی ہیں کہ ہم نے overview اس کا لے لیا ہے کہ ہم نے plus کیا جب ہم نے post increment کیا تو اس نے value 8 شوٹ کرائی جب اس نے بعد میں اسے دیکھا تو اس نے 9 شو کرائی اس طرح اگر array is equal to 8 ہے تو ہم نے increment کیا تو 9 کیا اس کے بعد بھی ایکو کرائیں گے تو وہ 9 ہی شو کرے گا کیونکہ ہم اس میں pre increment کر رہے ہیں اور ایک ساتھ ایکو کرائیں گے تو وہ ہمیں 9 شو کرائے گا اس طرح post increment اور pre decrement بھی use ہوگا اب ہم اسے next move کرتے ہیں using built in numeric functions جو ہوتا ہے ہم پہلے بھی پڑھ شکے ہیں کہ ایک piece of code یا block of code جو ہوتا ہے یا separate classes بنا کے ہم اسے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم بار بار اسے بھی use کرسکے اور اس فنکشن کی جو فنکشنیلٹی ہے وہ ڈیفرنٹ پیجز پہ ہم implement کرسکے اور ہمیں ہر اور ہمیں بار بار code کو لکھ رہانا پڑے تو جو فنکشن کا ایک specific task perform کرتا ہے اور ہمیں اس کی value return بھی کردیتا ہے اور بہت بار value return نہیں بھی کرتا اور ایک specific function performance ہو جاتی ہے اس وقت php کی کم سے کم 700 سے 700 یا اس سے زیادہ building function work کر رہے ہیں جو کہ different logics میں apply ہو رہے ہوتے ہیں اور different function performance دے رہے ہوتے ہیں numeric functions ہوتے ہیں array functions ہوتے ہیں کچھ functions ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے اور انہیں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ہم اس کو use کم کرتے ہیں ہم کسی function کو استعمال کیوں کرتے ہیں better code organization کے لیے کہ ہماری جو code کی organization ہوتی ہے ایک وہ اچھی ہو جاتی ہے ہم کو یہ خراب سا code استعمال نہیں کرتے اور بہتر طریقے سے ایک code کو سائٹ پہ رکھے ہم اسے اپنی organization میں ہم اسے اپنی function میں استعمال کر سکتے ہیں اور بار بار استعمال کر سکتے ہیں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ reusability ہو جاتی ہے اور ہماری time maintenance ہو جاتی ہے ہمارا time بچ جاتا ہے اور ہماری organization پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے numeric functions جو ہوتے ہیں وہ ہمیں numeric results define کر رہے ہوتے ہیں مطلب جو ہم integers کے ساتھ اپنا function perform کر رہے ہوتے ہیں ان کی value define کرتے ہیں یہ numbers بھی ہو سکتے ہیں ہمارے پاس integers بھی ہو سکتے ہیں mathematical values بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس plus اور minus ہم نے کسی value کو multiply کرنا ہے ہم نے کسی value کو tangent کرنا ہے اس طرح different numeric functions ہم use کرتے ہوئے کچھ mathematical functions ہم اس کو perform کر سکتے ہیں کچھ numeric functions ہمارے پاس ہم انہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں جیسے is number accepts an argument and returns are true if it's numeric and false if it's not جیسے numérique function اس نے define کیا ہے ہم اس implement بھی کر دیکھتے ہیں My name is Filsa Manic string لی ہے اب میں یہاں پہ if کی conditions لگا کے یہ جو میری string ہے is number اور اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم کوئی spelling mistake کر دیں گے تو ہمارا function وہ attend نہیں کرے گا وہ اس کو blue mark نہیں کرے گا ہم یہاں پہ اس کو واپس proper nomadic کیا تو اس نے ہمارا function صحیح مار کیا اس کی condition بھی ہم دے دیں گے تاکہ ہم پتا چلے کہ ہماری کون سی condition وہ run ہو رہی ہے یہاں پہ ہم کر دیں گے eco yes it's numeric یہاں پہ ہم کرا دیں گے eco no it's not 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 a not a not a numeric string اب ہم یہاں پہ اس کی یہ ورے string کی variable پاس کر دیں گے اور ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں front پہ کیا شو کر آیا no it's not a numeric string کیونکہ یہ string وہ ہمارے اس میں ہم نے بہت سے یوز کی ہیں ہم نے numeric value نہیں لے ہوئی تو اس نے ہمیں اس نے اس کو consider نہیں کیا اور اب ہم یہاں پہ one two three کی ایک string لیں گے اور جہاں پہ اس نے ہمیں شو کر آیا yes it's a numeric string اب ہم نے اس کو judge کر لیا کہ یہ one two three جو ہے وہ numeric ہمارے پاس digit value ہے تو اس نے ہمیں print کرا دیا کہ yes it's a numeric value next ہے number format یہ کیا کرتا ہے یہ جو ہمارے lyrics ہوتا ہے وہ اس کو number format میں proper digits میں جیسے ہم پڑھتے تھے اکائی دھائی سینکرا تو وہ اس کو proper format میں لے آتا ہے تو وہ اس طرح ہمیں 2,5,000 یا جو بھی ہمارے پاس value آتی ہے اس کو decimal points میں ہمیں show کرا دیتا ہے اب ہم اس کو آگے example بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کی echo کرائیں گے ہم یہاں پہ echo number format اب ہم یہاں پہ string لکھیں گے اور فرنٹ پہ جا کے دیکھیں گے یہاں پہ اس نے اس کو proper بنا کے دے دیا کہ یہ اس میں 209 ہمارا علیدہ ہو گیا اور 450 ہمارا علیدہ ہو گیا کہ یہ 29,450 یا جو بھی آپ لے لیں آپ کو 450 روپے یا جو بھی ہے وہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ 29,000 علیدہ ہیں اور 450 علیدہ ہیں اور اس نے ہمیں علیدہ سے number format میں اس کو شو کرا دیا جب ہم کوئی بھی calculation یا payment کرنے ہوتے ہیں اس کی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے function کو use کرتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارے پاس نیکس فنکشن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے رینڈم یہ کوئی بھی ہمارے پاس رینڈم ویلیو جوتی ہے اسے ہمیں بنا کر دے دیتا ہے ہم اس کو equal کرا دیتے ہیں رینڈم یہاں پہ ہم نے دیکھیں یہاں پہ اس نے ہمیں پرنٹ کرایا کوئی بھی رینڈم ویلیو کوئی بھی انٹیجر جو اس نے مکس کر کے یہاں پہ شو کرا دیا جب ہم کسی لائب سائٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی چیز کو ہم نے یونیک چیز یا یونیک وی میں سٹور کرنا ہوتا ہے یا ہم فائل سٹور کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ایک ہی نام سے بہت سارے فائلز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایمیج کہاں سے آئی کس نے کرائی مائے پاس اپلوڈ تو ہم اس کو وہاں پہ رینڈم ویلیو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو یونیک کر سکے فائلز کو دیکھیں کہ جو ہمارے پاس رینڈم جو ویلیوز ہیں یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فرنٹ پہ کسی چیز کو آئیڈیل سائن کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے یا پھر ہمیں کسی کی ایویلویشن کیلئے کوڈ بنانا ہوتا ہے ہمارے پاس ایس ایم ایس آ رہا ہوتا ہے کہ اپنا کوڈ انٹر کریں تب بھی ہم رینڈم ڈیجٹس جنریٹ کرتے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن کے بارے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ ان کوڈس کو یوز کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں راؤنٹ یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو دیسیبل ہوتا ہے اس میں ایک پروپر راؤنٹ لے آتا ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ہے ایک 3.90 ایک کو کرا لیتے ہیں ہم راؤنٹ کو نمبر اور اس کو فرنٹ پہ شو کرائیں گے اس نے ہمیں راؤنٹ پہ کر کے 4 دے دیا جو ویلیو جس کے قریب ہوگی وہ وہاں پہ شو ہو جائے گی جیسے 9 ہے تو یہ 9 کے 4 کے قریب ہے تو یہ ہمیں 4 شو کرا دیا اگر میں نے وہاں 1 کرا دیا تو اس نے ہمیں 3 شو کرا دیا کیونکہ اس نے راؤنٹ آف کر کے ہمیں 3 کی پہلی شو کرا دیا اگر یہ یہاں 9 ہوگی وہ 4 کے قریب ہے تو وہ راؤنٹ آف کر کے اسے 4 شو کرا دے گا یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہم سکیئر روٹ دیکھیں گے یہ ہمیں سکیئر روٹ نکال کے دے دے گا ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اسے سکیئر روٹ ہم نے اسے اس نے ہمیں دے دیا 10 اب ہمارے پاس 100 کا جو سکیئر روٹ نکلتا ہے وہ 10 نکلتا ہے اس طرح ہمارے پاس cause نکل آئے گا cause کی value نکل ہوں ہم نے یہاں cause نکالا ہو رو ہے maths میں ہم نے پڑا ہوا ہے mathematical function cause sign 10 نکالا ہو وہ بھی نکل آئے گا 10 کی value بھی ہمارے پاس نکل آئے گی جو بھی ہماری values ہوں گی ہمارے پاس جو proper function پرفارم کر رہی ہوتی ہیں اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ساری values نکل سکتی ہیں یہ بہت سے بہت ہی تھوڑے سے numeric functions ہیں اس کے علاوہ بہت سارے functions ہیں جو آپ کی usability کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو یہ important ہوتا ہے آپ نے کہاں پہ اس استعمال کرتا ہے کرنا ہوتا ہے آپ میں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی 700 کے قریب php کے building functions جو ہوتے ہیں وہ اس وقت walk کر رہے ہیں اس وقت بہت سارے numeric functions arrays کے ہوتے ہیں جو جس بھی چیز کے relevant آپ اس کو کرنا چاہے تو وہ آپ کے building functions آپ کو easily آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ کی یہ functionality کو آگے وہ proceed کرتے ہیں آگے ہمارے پاس آ رہا ہے concatenating strings ہم پہلے بھی اس کے پر بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس concatenating strings جو ہوتی ہیں وہ کسی دو strings کو آپس میں جوڑنے انہیں آپس میں ملانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو dot کا sign ہوتا ہے وہ ہمارے پاس concatenate کے لیے use ہوتا ہے جو کہ concatenate کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا انہیں آپس میں ملا دینا merge کر دینا اور second number پہ ہمارے پاس ہوتا ہے concatenate with assignment sign کے ساتھ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم نے variable ایک assign کیا ہوا ہے اس variable کے اندر ہی ہم کوئی اور string یا کوئی اور variable assign کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہوگا یہ کہ وہ جو دونوں strings ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گی آپس میں merge ہو جائیں گی اور اس میں ہوگا یہ کہ ہمارے پاس جو right side کی strings ہیں وہ left side کے اندر merge ہو جائیں گی اس میں ہم آگے چل کے آپ کو ایک example دکھاتے ہیں اس کے example یہاں پہ دیکھتے ہیں a is equal to hello لکھا ہوا ہے اور b is equal to world دکھا ہوا ہے اور جب اس نے a اور b کو merge کر آکے c لکھا تو وہ ہمارے پاس show ہو جائے گا ہمارے پاس hello world ہم اس کو یہاں بھی show کر آکے دیکھتے ہیں جیسے ہم نے لے لیا a is equal to hello اور b کے اندر ہم نے لے لیا world جب ہم ا کو کریں گے a dot b کو تو ہم اس کو front پہ show کر آکے ہیں hello world آ گیا ہی ہے ہمارے پاس ہم نے دو جو ہمارے پاس a اور b ہے ہم نے اس کو پلس کرا دیا ہم نے اس کو merge کرا دیا ہم نے dot کا sign ڈال کے ہم نے اس کو جوڑ دیا آپس میں ہم نے دونوں strings کو یہ دیکھیں بیچ میں ہم نے space بھی آ جاتی ہے ہم اس میں یہاں پہ آکے space دیں گے تو وہاں automatically next ہم دیکھتے ہیں next ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک نام کے اندر ہم نے space add کی تو وہاں پہ اس نے john carter کے اندر بھی space add کر دی آگے دیکھتے ہم a is equal to hello and a dot is equal to world تو وہ کیا کرے گا ایک ہی value کے اندر اس کی value پلس کر دے گا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں a dot لکھتے ہیں ہم یہاں پہ اور ایک بل کے sign بھی ساتھ میں لگا دیا اور جب ہم ایسے کریں گے اس کو e کو کریں گے تو ہم جب e کو کریں گے ان کو تو وہ ہمیں دونوں word جوڑ کے دے دے گا پہلے ہم variable b کا use کر رہے تھے اب ہم a کا variable use کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا جو word ہے ہم اس کو اس کی strings کو match کر رہے ہیں اس کو concatenate کر رہے ہیں next ہے ہمارے پاس streaming strings جو ہمارے پاس streaming strings ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیوں use ہوتا ہے جو بات دوا ہمارے پاس جو کسی بھی کام کر رہے ہوتا ہے کسی بھی فارم پہ تو ہمارے پاس جو user data ہوتا ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے اس میں کوئی spaces رہ جاتے ہیں کوئی fault رہ جاتا ہے کوئی default نکل آتا ہے یا front پہ end پہ یا بیچ پہ یا کچھ unbonded boards آ جاتے ہیں spaces آ جاتی ہیں تو ہم نے اس spaces کو remove کرنے کے لیے ہم نے اس relation کو strong کرنے کے لیے اور extra space ہم چاہتے ہیں کہ اس میں extra space نہ جائے اور ہم اس کو data base میں store کرانے کے لیے کرانے کے وقت issue کر رہا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے issue consider نہ ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی data ہو وہ user سے لیتے ہیں یا ان کو واپس دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو trim ضرور کراتے ہیں trimming کرنے کا جو basic function ہوتا ہے ایک simple trim کرتا ہے ایک left trim ہے اور ایک ہوتا ہے right trim our trim تو ہم ان functions کو use کرتے ہیں trim کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ right trim اور left trim کیا ہوتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پہ ہم ایک string لیتے ہیں i love programming اچھا میں یہاں پہ front پہ بھی space دوں گی اور یہاں پہ بھی space دوں گی اگر ہم یہاں پہ as it is اس کو print کراؤں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے اس کو e کو کھرایا یہاں پہ ہمارے پاس starting میں space آ جاتی ہے اب میں یہاں پہ لکھتی ہوں i love programming اور یہاں پہ front پہ بھی اور end پہ بھی spaces ڈال دیا ہے میں نے اور جب میں نے اس کو trim کیا ہے تو جو ہماری spaces ہے وہ remove ہو جائیں گی کوئی بھی ہماری جو spaces ہم نے front پہ اور end پہ دی تھی وہ نہیں ہوں گی اگر ہم یہاں پہ کوئی slash ڈال دوں گی اور end پہ بھی میں slash ڈال دیتی ہوں اور ساتھ میں بتا دیتی ہوں میں اسے کہ جو میرے words ہیں ان کو trim کر دو تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے slashes اور words ڈال دے تھے وہ آپ کو نہیں نظر آئیں گی نہ front پہ نہ end پہ وہ اس نے اسے trim کر دیا اسی طرح پہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میں نے ہم نے اسے spaces کا کہا تو اس نے ہم نے وارے words کو trim کر دیا اسی طرح سے اگر ہم کوئی digits کے words کو trim کرانا چاہ رہے ہیں جیسے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ اگر ہم میں نے starting میں one two three دیکھتیا اور end پہ بھی میں نے کوئی کوئی eight nine zero اور میں نے اسے بتا دیا کہ ہم zero سے line ہمارے جو digits کے words ہیں وہ trim ہو جائیں تو تو دیکھیں ہمارے جو words ہیں وہ اس نے ساتھ میں print نہیں کرائے اگر ہم اس کو ایسے ہی print کرائیں string کو تو جو یہ دیکھیں ہمارے digits کے words ہیں وہ بھی ساتھ میں print ہو جائیں گے اگر میں نے ان کو trim کرا دیا تو یہاں پہ اس کو automatically اس نے trim کر دیا remove کر دیا اور integers کو بھی اس نے remove کر دیا ہے یہاں پہ کیونکہ وہ trim ہو گئے ہیں آگے دیکھ رہے ہیں ہم یہ ہم نے سارے یہاں پہ trim کرا دیا ہیں next ہم دیکھتے ہیں left trim and right trim functions اگر ہم نے specific right سے trim کرانا چاہ رہے ہیں اگر تو وہ کر دے گا اگر ہم left سے کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ left سے trim کر دے گا for example آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں سے میں اس کو right trim تو اس نے کیا کیا جو right پہ ہمارے digits تھے اس نے words ان کے trim کر دیے اگر میں یہاں سے remove کر کے left trim کر دوں گی تو اس نے ہمارے left جو سائٹ پہ جو data تھا words کا اس نے ان کو trim کر دیا اور right پہ as it is ہے اسی طرح سے ہم right trim یا left trim کو بھی use کرتے ہوئے جو ہم trim کرانا چاہتے ہیں ہمارے پاس spaces unwarted digits کوئی numeric پہلی ہوئے ہم اس کو remove کر سکتے ہیں next ہم آوتے ہیں removing slashes and other characters اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے پاس جو بعض دفعہ ہیسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو users ہوتے ہیں وہ کوئی slashes add کر دیتے ہیں یا کوئی words add کرتے ہیں جو ہمیں remove کرنے ہوتے ہیں glass میں کیونکہ ہمارے جو data کے اوپر اس کا effect ہوتا ہے اور ان characters کو وہ understand نہیں کر سکتا اس کی اتنی ability نہیں ہوتی ہے تو ہمارا جو string ہے وہ ہمارا data ہے وہ break ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی users ہمیں submit کریں جس کے ساتھ جو slashes اور ساتھ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور اس کو پر apply کریں کیونکہ جو ہمارے پاس جو extra data اور slashes ہوتی ہیں ہم ان کو remove کرنا چاہیے تاکہ ہمارا data break نہ ہو اس کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں use ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے php add slashes اور php strip slashes function یہ دو function ہم use کرتے ہیں ہم add slashes ہوتا ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی چیز add کرانا چاہ رہے ہیں slashes تو وہ add کر دیتا ہے اگر دیکھتے ہیں یہاں پہ اب ہم یہیں پہ بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو string ہم یہاں پہ اس کو strip slashes کے ساتھ اس کے اندر ہم strings ڈال دیتے ہیں اس کا variable اور یہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم یہ دیکھ اس نے ہم سلیش تھے آٹومیٹکلی اس کو ریموف کر کے ہم نے سنگل کوٹ کا جو ورڈ تھا اس کو پرنٹ کرا دیا اس نے ہمارے سلیش کو ریموف کر دیا آئی اچھا جی اب ہم نے ایکس ریموف کرانی ہے سلیش بھی ریموف کرانی ہے تو string replace کا function جو ہوتا ہے ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں جو strings relevant words ہوتے ہیں اس میں ایسی ہوتا ہے جو extra word use ہو رہے تھے کوئی coma ڈال دیتا ہے کوئی underscore یا semicolon یا کچھ بھی unwanted words ہوتے ہیں تو ہم ان words کو replace بھی کرا سکتے ہیں اس کے لیے ہم ہم ہمارے تو جب ہم اس کو blank سے replace کرا سکتے ہیں ہم اس کو کسی بھی چیز سے کسی بھی word سے replace کرا سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو proper way میں لینا چاہے کہ ہم کسی special character کا function ہے ہم دیکھنا چاہے تو وہ ہم یہاں پہ function remove special character ہم نے اس میں ہم ایک function بنائے اور اس function کو ہم کہیں پہ implement کریں تو وہ اس کو use کر لیں اب جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ string replace پہلی ہم اس کو دیتی ہیں array کہ ہم پاس کون کون سے words جو ہے وہ replace ہو سکتے ہیں like میں یہ sign دی دی ہوں smaller greater than smaller than sign ہے ہمارے پاس کوشن mark آرہا ہے کوئی یا میرے پاس کوئی quama آرہا ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی brackets آرہی ہیں ہمارے پاس small brackets وہ جو ہے string میں سے remove کر دیں اچھا ہر function کا اپنا ایک method ہوتا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ اپنا ایک method دیا کہ پہلے ہم نے کون سی چیزیں string میں سے ڈھونڈ نہیں ہے اور اس کو ریموف کرنا ہے اور ریپلیس کرانا ہے دوسری نمبر پہ اس نے ہم نے اس کو یہاں پہ یہ کمانڈ دی کہ اس نے کس چیز سے ریپلیس کرانا جیسے پہلے نمبر پہ ہم نے یہاں پہ یہ لیا کہ یہ ہمارے سارے ورڈ ہیں ان کو ریپلیس کرانا ہے اور دوسری نمبر ہم نے دیا کہ اس کو ایمٹی کر دینا ہے اور ثرڈ پہ ہم نے اسے دیا کہ یہ ہماری string ہے اس string میں سے اس نے ریپلیس کرانا ہے ویلی کو ریٹرن کرا دیا ہم نے اور ریٹرن سب سے پہلے ہم بات کریں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ اس فنکشن کے اندر یہ ویلیو پرنٹ نہیں ہوگی یہ فنکشن جب بھی ہم کال کریں گے تو یہ پروسس ہونے کے بعد جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں ریٹرن کرا کے دے گا اور جو ہم فنکشن کو کال کرا رہے وہ بعد میں وہ پرنٹ کرا دے گا اب یہاں پہ کوئی سٹرنگ بناتی ہوں my name is fisa اب یہاں پہ اس کے اندر بہت سارے میں نے کریکٹرز ڈال دیا ہے اب یہاں پہ یہ والا جو فنکشن ہے اسے کال کرتی ہوں کال کرنے کے بعد یہ جو میرا سٹرنگ کا ڈیٹا ہے اس فنکشن میں پاس کر جائے گا جب اس فنکشن میں یہ ڈیٹا میں پاس کروں گی تو یہ فنکشن جو ہے یہاں پہ اسائن ہو جائے گا اور ڈیکلیئر ہو جائے گا اور میں نے یہاں پہ سیٹ اف کوڈ رکھا ہے اور یہاں پہ جب میں اس فنکشن کو کال کروں گی تو اس طرح سے کال کروں گی اور کال کرنے کے بعد اس کی جو ویلیو ہوگی وہ ریٹن ہوگی اور اس پورے فنکشن کے اندر وہ ریٹن ہو جائے اور ریٹن ہونے کے بعد جب میں اس کو ایکو کراؤں گی اور جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گی جتنے بھی بیچ کے اندر جو ہمارے کریکٹر تھے ایکسٹرا کومہ کوشن مارک وہ سارے اس نے اس کو ریموف کرا دیا اور یہاں پہ میرا نام مائن نے سفزا لکھ دیا اچھ دیکھیں ہمارے پاس اس کی ری یوسی بیلیٹی کتنی آسان ہو گئی ہے کہ میں ایک دفعہ اس کو یہاں پہ لکھ لیا ہے تو مجھے اس بار بار کہیں پہ کوپی یا پیس نہیں کرانا پڑے گا میں اس کو یہاں سے کوپی کروں گی اور یہی پہ اس کو یوز کر سکتی ہوں اور ہم اس کو بار بار ایک ہی فنکشن کو ایک ہی پیج پہ بار بار implement کر سکتے ہیں اب ہم لکھیں پہ لکھیں گے this function this function is for removing extra characters کچھ بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ہم پہلے اس کو یہاں پہ کمنٹ کریں ان کا variables بتائیں یہ variables جو ہمارے پاس اس string variables ہیں یہ ہمارے پاس record ہے اور جب بھی ہمارے پاس یہاں کال ہوگا تو یہ ہمیں وہاں پہ ریٹن کر دے گا یا ہم کسی اور پیج پہ اسے کال کریں گے تو آرام سے صرف ایک لائن لکھ نکھ نہیں ہوتی نیکس آتے ہم یہاں پہ string functions پہ بہت سارے string functions ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں تو بہت سارے string functions ہیں جو بہت commonly used ہوتے ہیں php functions ہیں وہ یہ ہیں اور لازمی ہم جو بھی function بنائے تو اس میں use ہو رہے ہوتے ہیں اور logical way میں implement ہو رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہاں جو function ہے string length جو اس میں یہ کیا کرے گا کہ ہمیں string length بتا دے گا اور ہم string کو copy کرتے ہیں پہ paste string length اور یہاں پہ جب ہم str کو print کرائیں گے تو یہ ہمیں اس کی length بتا دے گا اس string کے اندر اتنے numbers ہیں اگر ہم اس کو count کریں تو یہ دیکھیں تو یہ جو spaces ہیں یہ بھی اندر ہی count ہوں گی ہمارے پاس 16 17 18 19 20 23 آپ نے دیکھا یہاں پہ complete جو ہمارے numbers تھے جو ہمارے string length تھی وہ ہے 23 اور جو string length کا function ہے اس نے ہمیں calculate کر کے بتا دیا کہ string length ہے 23 ہے next ہے ہمارے پاس string word count اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس words کتنے ہیں ہماری string کے اندر یہ کیا کرے گا کہ ہمارے پاس word ہوں گے ہماری string کے اندر وہ count کرے گا یہاں پہ اس نے بتایا ہمیں three words ہے ہمارے پاس welcome to study tonight یہ ہمارے پاس یہ ایک پورا word ہے جو کہ string میں سے ہماری count کر اس نے ہمیں بتا دیا ہے یہاں پہ ہم ایک اور لکھتے ہیں اوکی تو اس نے ہمارے words جو ہیں وہ four کر کے بتا دیا ہے وہ four ہے ہمارے string کے اندر words ہیں وہ four ہیں last time ہم نے جو کیا اس میں ہمارے total alphabets ہیں اس کو count کر دیتا تھا اور یہاں پہ جو line word ہے number of words ہے number of digits ہیں اس کے اندر وہ count کر دے رہا ہے آگے ہم دیکھتے ہے next function ہمارے string reverse string reverse کا ایک اس کا function ہے وہ یہ ہے کہ string کو reverse کر دیتا ہے ہمیں الٹی میں ہماری جو string ہے یہ show کرا دیتا ہے welcome to study tonight ہم اگر ہم یہاں پہ پر print کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے ہمارے سارے words جو ہے وہ اس نے reverse mode میں لگا دی ہیں الٹا show کر آیا ہے صرف string کے words نہیں پورا جو فنگشن ہمارے پاس دو use ہو رہے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے string وہ جو ایک word جو اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ نہیں جیسے ہمارے پاس اب یہاں پہ ہے position of study tonight is string string کے اندر ہم نے study tonight کی position دیکھ نی ہے کہ یہ ہمارا word ہے یا نہیں اب ہم یہاں آکے print کریں گے یہ ہم نے اسے بتا دیا کہ یہ ہمارے 11 نمبر پہ exist کرتا ہے اب ہم یہاں پہ اپنا نام change کر دیتی ہوں visit the rate of gmail dot com اور یہاں پہ میں add کر دیتی ہوں کہ add word exist کرتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے بتا دیا ہمیں کہ یہ fourth word exist کر رہا ہے اب یہاں پہ میں اپنا dot ہٹا لیتی ہوں اور یہاں پہ dot exist کرتا ہے تو اس نے ہم نے zero دے دیا کہ کچھ بھی آپ کی value exist نہیں کر رہی ہے اور ہم یہاں پہ چیک لگا دیتے کہ value exist نہیں کر رہی تو ہم user کو واپس error دے دیتے ہیں کہ تم نے input دی ہے valid نہیں ہے کو work کر سکے آ اگلا جاتا ہمارے پاس uc words uc words جو ہمارے پاس use ہوتا ہے وہ characters کو یہاں پہ ہمارے پاس uc use ہوتا ہے ہمارے alphabet کو ہمارے bigger alphabet capital lector میں دینے کے لیے use ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ this is good تو یہاں پہ ہم اس سے eco کرائیں گے you see words اور eco کے اندر ہم نے جو string use کی وہ یہ دیکھیں جو ہمارا پہلا word ہے اس کو capital letter میں اس نے show کرا دیا یہ ہمارے پاس یہاں سارے small letter میں آ رہے تھے اور اس نے یہاں پہ first word کو capital میں show کرا دیا اور you see words first character کو capital میں show کرا دیتا ہے string to upper string to upper lower جب ہم کریں گے تو یہاں پہ ہم اس capital میں use کر لیتے ہیں this is good جب ہم یہاں پہ print کرائیں گے تو اس نے ہمارے سارے words جو ہیں ان کو small way میں شو کرا دیا ہم نے یہاں پہ capital لکھا ہوا تھا تو اس نے ہمیں جو ہمارے سائٹ پہ بہت small way میں چاہیے ہوتا ہے کوئی نام print کرانا ہوتا ہے تو یہ سبمیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ small letters میں کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں proper naming کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم یہ چیزیں اس لئے یہاں پہ use کرتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ بہت آسان ہو جاتے implement کرنا آگے ہمارے پاس ہمارے پاس آجتی ہے سب سٹرنگ ہم کسی بھی سٹرنگ کو break کرنا چاہیں سب سٹرنگ کے لئے تین variables یہاں پہ use ہو رہے ہیں ایک سٹرنگ ایک start اور ایک end کا اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہم سب سٹرنگ use کرتے ہیں اب ہم نے سب سٹرنگ کا function implement کیا اس کے اندر تین variable use کیا یہ ہمارے پاس سٹرنگ آگئی اب ہم کہتے ہیں سٹرنگ کو start کریں نمبر 0 سے اور جو اس کی length ہونی چاہئے وہ ہمارے پاس 5 پہ آکے ختم ہو جانی چاہئے اور ہم سب سٹرنگ کو print کرائیں گے تو اس نے دیکھیں 0 سے start کیا 0 1 2 3 5 یہاں پہ اس نے پہلے 5 ورٹ کرنے کے بعد اس کو print کرا دیا اور باقی کو break کر دیا اور ہماری جو سٹرنگ اس کو divide کر دیا اور یہاں پہ 8 کیا تو اس نے ہمیں this is بھی print کرا دیا ساتھ اگر ہم یہاں پہ 7 کریں گے تو اس نے ہماری جو سپیس تھی اس کو cut out کر دیا اگر میں یہاں پہ 6 کرتی ہوں تو اس نے s keyword کو ہمارے remove کر دیا ہے اور اگر میں 2 سے start کرتی ہوں اور to says تو اس نے is is کر دیا th remove کر دیا اور is start کیا اور یہ دو word print کرا کے دے دی ہیں ہمیں explode کا جو function ہے وہ ہم use کرتے ہیں array میں زیادہ تر اس کو use کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اچھا جی ہم اس کے بعد use کریں explode کا function وہ use کرتے ہیں ہم اس کو string میں use کر رہے ہوتے ہماری کوئی بھی string کو break کرانا ہو کسی خاص word کے ساتھ یہ میں پاس string آ رہی ہے this is good کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہماری string ہے وہ coma separated break ہو کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم سب سے پہلے use کرتے ہیں کہ کس word سے ہم اس کو break کرانا چاہیں گے تو ہم string کو break کرانا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو limit دے دیتے ہیں کہ ہمیں one تک break کر کے دے دے اس کے بعد break نہ کریں اچھا جو explode کرنے کے بعد جو ہمارا result ہوتا ہے وہ ہمیں array کی صورت میں دیتا ہے وہ ہمیں array بنا کے دیتا ہے اب ہم array print کرانی ہوتی ہے تو ہم eco کا word use نہیں کرتے ہم print جو ہمارے پاس جو سب سے پہلے والی comma کی line ہے اس نے break کر آیا اس نے ایک ہی break کر آیا اس نے باقی کو as it is show کرا دیا دو کریں گے جب ہم limit تو یہ دیکھیں zero کے ساتھ دو والی جو string ہے اس نے دو حصوں میں اس کو divide کر دیا یہاں پہ اس نے پہلے this کو divide کیا پھر اس والے حصے کو divide کر شو کرا دیا اور یہ ہماری string alida سے show ہوگی اگر ہم اس میں limit ختم کر دیں تو وہ سارے سارے کو comma separated break کر دے گا دوسرے میں this اور تیسرے میں go ڈا جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں ہماری پہلی دوسری اور تیسری string بن جائے گی بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ user سے value ہوتی ہے وہ comma separated لے رہے ہوتے ہیں multiple phone numbers ہوتے ہیں یا ip addresses لے رہے ہوتے تو ہم اس کو comma separated لیتے تو جب وہ comma separated کرتے ہیں تو ہم explode کر کے اس کو ارے کی صورت میں اس کو پروسس کرا کے ڈی بی میں سٹور کرا دیتے ہیں تو explode کا جو function ہے وہ بہت commonly use ہو رہا ہوتا ہے بہت ساری sites پہ implement ہو رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس next function ہے implode کا implode کا function کیا کرتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس کوئی array ہے اور اس کو ہم نے string میں convert کرنا ہے کسی word کے ساتھ میں یہاں پہ ایک array لیتی ہوں میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں apple orange banana ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پہ اس کو implode کرا دیتی ہوں implode کرانے کیلئے ہمارے پاس دو variable use ہو رہے ہوتے ہیں ایک separator اور ایک جو ہمارے پاس array ہے جو values ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں ہم نے یہاں پہ کہا کہ یہ ہمارے پاس implode کر دیں کومہ سے اور کومہ کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کومہ use ہوا یہاں پہ دو variables بس دو دو ویریابلز ہیں ان کو ہم نے use کرنا ہے اور یہ جو separator ہے separator کو میں نے string میں represent کیا ہے اس کو اگر میں string کے علاوہ represent کروں گی تو وہ اس کو غلط سمجھے گا اور ہماری input غلط ہو جائے گی اور وہ سمجھے گا کہ یہ ایک علیدہ سے word use زورہ ہوتا ہے یہ پہ وہ آپ کو بتا بھی دے گا کہ یہ method کیا ہے implored function کا یہ method یہ پہ لکھا ہوا آرہا ہے single zero جس کے ساتھ ہم نے سارے words کو جوڑنا ہے اور یہ array جو ہے اس کے pieces ہیں یہ ہمارے پر یہ بہت آسان ہو جاتا ہے function کی variables کو use کرنا کیونکہ ہمارے پاس function کا method آرہا ہوتا ہے اب میں یہاں پہ string دیتی ہوں اگر ہم یہاں پہ نہیں بھی ایسے دینا چاہتے تو ہم اوپر سے بھی blue کہ وہ اس چیز سے جوڑے اور اس array variable کو میں یہاں use کر لیتی ہوں اور echo کرا دیتی array کو string میں convert کر دے گا یہاں echo use کر لیں گے اس نے array کو automatically array میں divide کر دیا اس طرح ہم explode میں اس کو string دیتے ہیں اور result array میں آتا ہے implode میں اس کو array دیتے ہیں اور وہ ہمیں string میں result دے رہا ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ کوئی اور بھی use کر نا چاہیں کہ میں space سے divide ہو جائے تو کومہ ہٹا کے automatically اس میں space ڈال دوں گی ہم جس بھی چیز سے اسے ساتھ میں جوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے use کر لیتے ہیں اور وہ چیز ہمارے پاس implement ہو جاتی ہے آج کے lecture یہاں پہ مکمل ہوا اب ہم آپ سے ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ